لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وائی ایم سی اے میں مصوری مقابلی کا انقاط کیا گیا جس میں مہمانی خصوصی بیشپ آف لاہور نادیم کامران تھے اس تقریب میں طلبہ و طلبات کے علاوہ مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تدات نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق لاہور وائی ایم سی اے میں شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ طلبات نے مصوری مقابلہ میں حصہ لیا 29 طلبہ طلبات میں ادارہ کی طرف سے اثنات تقسیم کی گئی جبکہ اول سیدہ مریم زہرہ دویم شہزیب علی سرم شہاب شہزاد کو ٹروفی اور نقدی کے ساتھ نوازہ گیا جبکہ وائی ایم سی اے کی طلبہ سنبل پرویز کو خصوصی انام دیا گیا اس موقع پر بشپ افلاہور ندیم کامران نے کھتاب کرتے ہوئے مصوری کی مقابلہ کو سراحہ اور کہا کہ اس طرح کی تقریب طلبہ طلبات کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے اور ان میں شوک و جذبہ بھڑتا ہے اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 9 اپرل کو ہونے والے الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کیا جائے پر نامل سے ہی قوم الیکشن میں حصہ نہیں دیں گے جبکہ وائی ایم سی اے کے جنرل ٹری امینول سرفراز نے کتاب میں قدیم ادارے کی تاریخ کی اگاہی دی اور کہا کہ ایسے پروجیکٹ فروغ دینا وائی ایم سی اے کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ وائی ایم سی اے کی ہمیشہ کابش رہی ہے کہ اس ادارے سے ملک و قوم کے بچے تعلیم و تربیت حاصل کریں انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں مصوری کے حوالے سے ادارہ کی طرف سے کچھ نئے منصوبیں مطارف کرائے جائیں گے اور دوسرے ممالک کے وائی ایم سی اے کے ساتھ یوت اکسچینج پروگرام شروع کیے جائیں گے تاہم نمائش اکسیات میں اشکناس نوشین سعید ندیم الرحمن حارون رحمت اور قون فروز شامل تھے